الحمدللہ وحدہ وصلاة و السلام علیہ ملہ نبی عبادہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ رب العالمین جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا بلکہ جو اللہ تعالی چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور وہ رب العالمین ہے اس کائنات میں اللہ کی مرضی چلتی ہے جب اس کائنات کا خالق اللہ تعالی ہے تو مالک بھی وہی ہے اور مرضی بھی اسی کی چلتی ہے ہر چیز اللہ تعالی کی ملکیت ہے اس زیمن میں چند مثالیں آپ کی حدمت میں پیش کرتا ہوں دیکھیں نا اب رہا کتنا بڑا لشکر لے کر آیا تھا کہ اللہ کے گھر کو مسمار کر دے گا لیکن اللہ کی مشیعت کیا تھی کہ اس کے گھر کو کوئی گرا نہیں سکتا چھوٹے پرندوں سے اب رہا اور اس کی افواج کو اللہ تعالی نے تباہ کر دیا سورہ فیل میں ہے سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو باپ کو سنایا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گیارہ ستار سورج اور چاند مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں تو باپ نے کیا کہا تھا کہ اے بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا کہا کہ بیٹا یہ خواب بھائیوں کو نہ سنانا نہیں تو وہ تمہارے خلاف ساشیں چلیں گے یقوب علیہ السلام کے حکم پر ظاہرہ یوسف علیہ السلام نے عمل کیا لیکن پھر بھی بھائیوں کے حسد اور ساشوں سے سیدنا یوسف علیہ السلام محفوظ نہیں ہوئے نہیں بچے چاک کو تقدیر کے ممکن نہیں کرنا رفو سوزن تدبیر گر ساری عمر سیتی رہے ایسے ہی دیکھیں فیرون نے خواب دیکھا اس نے دیکھا کہ اسرائیل کے گھروں سے ایک چنگاری نکلی ہے اور اس نے آکے اس کے محلات کو لپیٹ میں لے کے جلا دیا ہے جب اس نے معبرین سے جو خواب کی تعمیر بتاتے ہیں ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے گھر کو نیست و نبود کر دے گا جو تمہاری سلطنت کو تباہ کر دے گا اب اس کے بعد فیرون نے کتنے بچے زباہ کیے صرف اس لیے کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جس نے اس کی سلطنت کو تباہ کرنا ہے اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو فیرون کے گھر میں پر ورش دھلا دی تو یہ اللہ کی قدرت ہے نا تو اللہ تعالیٰ قرآن کے نیمے یہی فرماتے ہیں جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے ارادے ٹوٹتے ہیں مشیعت اللہ کی چلتی ہے اب دیکھیں یہ حضرت عبریم علیہ السلام کا گھر دیکھیں خواب میں دیکھا نا بیٹے کو زباہ کر رہا ہوں تو کیا بیٹا زباہ ہونے کے لیے تیار ہو گیا اور باپ زباہ کرنے کے لیے تیار ہوا لیکن اللہ نے بچا لیا کیونکہ اللہ کی مشیعت یہ نہیں تھی فلما بلغ ما اوسعی قال یا منیئ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا بتفعل مات امر ستجدن انشاءاللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہو للجبین ونا دیناہو ای یا ابراہیم تو اللہ کی مشیعت یہ تھی کہ بچہ بچ جائے اسماعیل علیہ السلام محفوظ رہے اللہ تعالی نے بچا لیا اسی طرح اس زیمن میں بڑی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں ایک اور مثال اجرت کا واقعہ ہے کہ کفار مکہ نے بڑا پلان بنایا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ شہید کر دیں گے بقاعدہ مختلف خاندانوں کے نوجوانوں کو انہوں نے لیا اور ان کو شہید کرنے کا جو ہے نا منصوبہ بنایا آپ کے خیمے کو گھیر لیا لیکن کیا ہوا کہ اللہ کے نبی ان کے درمیان میں سے قرآن پڑھتے ہوئے نکل گئے لیکن ان کو نظر نہ آئے کیونکہ اللہ کی مشیعت یہ تھی کہ اس کے نبی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے سورہ یاسین کے آیت پڑھی وَجَعَلْنَا مِمْ بَيْنِ عَيْدِهِمْ سَدَّمْ وَمِنِ خَلْفِهِمْ سَدَّنْ فَاقْشَيْنَاهُمْ فَاہُمْ لَا يُبْسِرُونَ تو ان ساری مثالوں سے یہ واضح ہوتا ہے جو قرآن نے یہ بیان کیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا جو اللہ رب العزت چاہتا ہے وہی ہوتا ہے تو مشیعت اللہ کی چلتی ہے جب خالق وہ ہے تو مالک بھی وہ ہے مرضی بھی اسی کی چلتی ہے بیان میں نکتہ توحید آتا سکتا ہے تیرے دماغ میں متخانہ ہو تو کیا کہیے وہ رمز شوق کے پشیدہ لا الہ میں ہے وہ سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے تو ہر وہ ضرب سے بگاڑنا ہو تو کیا کہیے تو اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اسی کی مشیعت چلتی ہے اور ساری تعریفیں اسی کو زیبہ ہیں ساری محامد ساری تعریفیں اسی ذات کو زیبہ ہیں اور اگر یہ سارے سمندر سے ہی بنیئے سارے درختوں کے کلمیں بنیئے تو پھر بھی اللہ کی جو حمد ہے اس کے کلمات ختم نہیں ہوتے قرآن سورہ لقمان ہے اسی کی مشیعت چلتی ہے جس کو چاہے بادشاہت دے جس کو چاہے محروم کر دے عزت دے زلت دے وہ اسی کی ہے اللہ کے نبی ہر نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے اللہم لامانی لما آتیت ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے اللہ جس کو تو دے دے اس کو کوئی محروم نہیں کر سکتا جس کو تو محروم کر دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا اللہم لامانی لما آتیت ولا موتی لما منات ولا انفعود زلجد دمیرکل جد تو ساری گفتوں کا خلاصہ اور لبے لباب یہی ہے کہ اس کائنات کا خالق جب اللہ ہے تو مالک بھی وہی ہے اور اس کائنات میں مشیعت بھی اسی کی چلتی ہے اس کی تقدیر ہر تدبیر پر غالب ہے لہذا اسی ذات کی عبادت کرنی چاہیے اسی کے آگے جھکنا چاہیے اپنی جتنی بھی وابستگیاں ہیں اللہ رب العزت سے لگانی چاہیے اللہ تعالی ہمیں اپنی صحیح معنی و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے